جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے کہ قبض سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ قبض آپ کی مستقل ختم ہو سکتی ہے قبض سے آپ کو نجات مل سکتی ہے صرف آپ یہ دو تین کام کر لیں وہ کیا کرنا ہے آپ نے کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہم آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ غزائی ٹوٹکا چیز بتاتے ہیں اور ہمارے تمام روحانی جسمانی مریضوں کے لیے آپ بھی دعا کیا کریں اللہ پاک تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاہ کاملہ جلہ مسلمیرہ اتا فرمائے اور اللہ رب العزت قادیانیوں کو اسلام کی دولت اتا فرمائے جو ہمارے ذریعے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب قادیانیوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمائے تو قبض جو ہے یہ ستر بیماریوں کی ماں ہے بعض لوگوں کو قبض اور گیس کی وجہ سے دماغی مسئلہ ہوتا ہے بلٹ پیشر ہوتا ہے جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں پیٹ پھول جاتا ہے مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور طبیعت میں چٹرہ پن ہوتا ہے سٹریس کا مسئلہ ہوتا ہے اگر زیادہ قبض اور گیس ہو تو ہارڈ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے دل کی طرف تکلیف جاتی ہے دل کے اوپر پریشر پڑتا ہے قبض اور گیس کی وجہ سے پھپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو سانس چڑھتا ہے سانس رکھتا ہے اور ڈاکٹر نے اس میں پھر دمے کی دوائیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو استھما کا مسئلہ ہے یا ان کو انہیلر لینا پڑے گا ونٹولین پر لگا دیتے ہیں وہ در حقیقت قبض اور گیس کے مریض ہوتے ہیں تو قبض کا خاتمہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور قبض زیادہ کس وجہ سے ہوتی ہے میدے والی چیزیں کھانے سے بزاری چیزیں کھانے سے نان کھانے سے سفید آٹا استعمال کرنے سے یا بیکری کی جو آئیٹیمز ہیں ان کو کھانے سے جنگ فوڈ کھانے سے کولڈنگ پینے سے کولا اور پیپسی اس کو پینے سے زیادہ قبض ہوتی ہے قبض کا علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں خالص چکی کاٹا لیں باریک پسا ہوا لیں اس کے اندر چھان ہو فائبر ہو وہ فائبر جو ہے وہ آپ کی قبض کو ختم کرے گا میدے کا سسٹم بھی ٹھیک کرے گا انتنیوں کا لبریکیشن سسٹم جو ہے جس سے پخانا آتا ہے اور آسانی سے آتا ہے قبض کے بغیر آتا ہے نہ خون اس میں آتا ہے نہ بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بواسیر کی ابتداء بھی قبض سے ہوتی ہے مکوولی ہو بادی ہو خونی ہو بواسیر پہلے قبض ہوتی ہے پھر بواسیر پیدا ہوتی ہے قبض کو اس لئے امو الامراز کہا گیا آپ ایک تو کھانا چکی کی آٹے کا کھائیں چاول کم کھائیں میدے کی چیزیں نہ کھائیں نان نہ کھائیں زیادہ بوتلیں نہ پیئیں اور بیکری کی آئیٹمز نہ کھائیں اور اپنے کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر لقمے کو کھائیں جو لقمہ چبا چبا کر کھائے جاتا ہے اس میں آپ کے موں کا لعاب سلائیوہ شامل ہوتا ہے سلائیوہ جتنا شامل ہوتا ہے موں کا لعاب اتنا کھانا اچھی طرح حضم ہوتا ہے اور قبض اور گیس اسے نہیں ہوتی اسی طرح اپنے کھانے کے اندر سبزیوں کو استعمال کریں سبزیوں کو شامل کریں اسی طرح سلات کو شامل کریں جو لوگ سلات کھاتے ہیں ان کو قبض اور گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا جو تازے پھل کھاتے ہیں موسم کے مطابق جیسے امرود ہے انگور ہے آم ہے خوبانی ہے آڑو ہے یہ قبض کا علاج بھی ہیں قبض کو ختم بھی کرتے ہیں زیادہ اگر قبض ہو تو آپ آم کھا کے اوپر سے نیم گرم دودھ یا نیم گرم دودھ پتی پی سکتے ہیں اسی طرح آپ انگور کھا کے نیم گرم دودھ پتی پیئیں تو آپ کی قبض اسی دن ایک دو گھنٹے کے بعد ختم ہوگی اور آپ کو پخانہ کھل کے آئے گا اور اچھی طرح آپ فراغت حاصل کریں گے تو قبض کا علاج یہی ہے کہ میدے کی چیزیں چھوڑ دیں بیکری کی آئٹم چھوڑ دیں زیادہ چاول کھانے چھوڑ دیں اور صفید آٹا استعمال نہ کریں کھانا چبا کے کھائیں گندم کا آٹا لیں سلاک کھائیں اور زیادہ پھال اور سبزیاں استعمال کریں ہمیشہ آپ ہر قسم کی دائمی قبض سے محفوظ رہیں گے اور قبض کا خاتمہ ہوگا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفای کاملہ جلہ مستمیراتا فرمائے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالی